وہ کہیں گے کہ اگر وہ کرپشن کی الیگیشن ہے تو اتنے سنگین الیگیشن رکھنے والے جو صاحب تھے وہ آپ کے فاؤنڈر چیئرمن کے اتنے قریب کیوں تھے خان صاحب سے ان کی قربت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں 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 تو وہ تو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی اب یہ تو پھر بات کا چٹھے پٹھے کھول جائیں گے ابھی ہمارے بڑے عونربل پرائی منیسٹر صاحب ہیں ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کل کیا شگوفہ چھوڑا ہے وہ ایسے ایسے چھوڑتے ہیں انہوں نے گولڈ میڈلسٹ عرشد ندیم کو کہا کہ وہ جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ تم لوگ پلیٹنم کا میڈل لے کے آنا وہ بھائی اولمپکس میں گولڈ میڈل ہوتا ہے اس کے آگے تو کچھ ہوتا نہیں اچھا باقی پلیٹنم والی بات میں نے نہیں سنیم مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح کے سربراہ ایسے سربراہ ہمارے لیے بہت عونربل ہیں وہ پرائی منیسٹر ہیں ہمارے ملکی لاج ہیں وہ لیکن جب اس قسم کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتا ہے اس پر بہرحال بات کریں گے لیکن لیکن بات یہ کہ دیکھیں جی میں آئی ایم ویڈر رول آف لاؤ آپ نکالیں آپ کرپشن کے کیس نکالیں آپ ایویڈنس نکالیں ابھی دیکھیں نا ایک سال سے ہمارے لوگ جلوں میں بند ہیں سزا کاٹ چکے ہیں اور ان کے ابھی تک کیسز ان کے اوپر چلے نہیں تو دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے کہ جس کے اوپر کیس نہیں چلا اس کو آپ نے قید بامشکت یا آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ پر رکھا ہے عمر چیما جیسے شریف آدمی کو اور آپ کا کیس چلا نہیں ہے تو یہ جو معورہ یا دالت جو کام ہوتے یاسمین راشد صاحبہ شکر ہے علیہ حمزہ کو چھوڑ دیا اور باقی خواتین تو دیکھیں نا اب یاسمین راشد صاحبہ کی کیا عمر ہے تو ان کو اس طرح رکھنا تو آپ ان کے پر کیس چلائیں آپ سزا پروف کریں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے خان صاحب نے بھی کہا اگر ہمارے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ویڈیوز نکالے نا ہمارے لوگ نکلتے ہیں آپ ان کو سزا بھی دیں اچھا انسٹیگیشن آپ کے بیو میں جرم ہے یا نہیں ازرکہ صاحبہ کھوکلی وہ کہتے انسٹیگیٹ کیے تھے تمام اٹیکرز اگر آپ کے نہیں بھی تھے تو جتنے وہاں کارکنان موجود تھے ان کو انسٹیگیشن تو آپ لوگوں نہیں کیا تھا اشتیال دلایا تھا ہم تو ممی ڈائیڈی برگر پارٹی ہیں ہمیں انسٹیگیٹ ہمیں تو برگر کھانے آئے اور ممی ڈائیڈی بننا آئے ہمیں کہا یہ کاماتے ہیں لیکن بارال آپ ایویڈنس پروف کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑیں ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے ہاں we agree with you خان صاحب نے بھی یہی کہا ہمارا بھی پہلے دن سے یہی موقف ہے برا وہ طالبہ تو نہیں ہے شرمیلہ صاحبہ یہ غلط بات تو نہیں ہے چلیں ایویڈنس نکالیں اور جو لوگ اٹیکرز ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ہوں گے سرے فیرست ہوں گے ان کو سزا دلوانے میں اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہی ہیں ذرکہ صاحبہ اتنی بات کی جائے جتنی ہے کہ ان کی اوپر ایک کرپشن الیگیشن ہے باقی سب کہانیاں ہیں کہ ان کو جی پولٹیکل انہوں نے ان کی پشت پناہی کی وغیرہ وغیرہ یہ کہتے ہیں ہیر سے ایسارا سیاسی بیانیاں